اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا وسبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علیه و نشد واللہ الہی اللہ و نشد ونسیدنا و مولنا محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کجاک من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی جائیو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیما و علی ابراہیما إنکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیما محترم برادان اسلام آپ کافی دیر سے اس جگہ پر یہ جو عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ ہر سال باران ابل اول کو اس چوک میں منقت کی جاتی ہے اور محفل ملاد کی انعقاد کی وجہ سے اس چوک کا نام بھی کافی سال ہوگے ملاد چوک میں تبدیل کر دیا گیا تو آپ اس جگہ پر موجود ہیں میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں ارز کروں گا امید ہے کہ آپ جس ذوک اور شوک کے ساتھ آنے والے جو ناتخوان تھے ان کو سن رہے تھے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ میری چند گزرشات بھی آپ نے سننی ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولت اتا فرمائے یہ جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہتا میں علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں لیکن جتنے بھی احباب آپ یہاں پر کسی خطیب کا خطاب سنیں یا کسی اور جگہ پر کسی اور محفل میں کسی مجلس میں کسی آپ خطیب کا جب خطاب سنتے ہیں تو جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ناتخوانوں کو سنتے ہیں ہمارا ایک وہ ذوق ایسا بن گیا ہے عوام کا کہ وہ ناتخوانوں کو زیادہ سنتے ہیں تقریر سننے کا ہمارا وہ ذرا ذوق بہت کم ہو گیا ہے تو ناتخوانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ناتخوان جو ہے تو پانچ سال چھ سال سات سال وہ ایک ہی نات پڑھتے ہوئے ایک ہی کلام پڑھتے ہوئے وہ اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی بے شک انہوں نے دس بار کسی ناتخوان سے کلام سنا ہو بیس بار سنا ہو یا پچاس بار کسی سنا ہو تو جب بڑے مشہور ناتخوان یہاں پر یا کسی بھی سٹیج پر نات پڑھتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ ہی انہیں کوئی نئی نات پڑھنے نہیں دیتی بلکہ وہ فرمائش کرتی ہے جی کہ فلان اپنی نات پیش کریں یا میں فلان نات سنائیں تو جو ناتخوان ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے پانچ سال دس سال وہ دو چار کلام پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا گزارہ بھی ہو جاتا ہے جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں جی یہ بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے جیسے کوئی ادنا سے خطیب ہیں یا تھوڑی بہت تقریر کرنے والے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے اگر ہم ایک تقریر دوسری جگہ پر کر لیں ابھی جیسے میں جمعہ کی تقریر تقریبا 35-40 مجھے میں کر کے آیا ہوں اگر وہی تقریر میں یہاں پر دوبارہ کر دوں تو آپ نے کہنا ہے جی اے مولی صاحب کی تو کچھ آنا ہی کوئی نہیں جی اے وہی پڑھانی یہ گلہ کر رہے لیں جڑھی ہونا ایک گھنٹہ پہلے یا آگے دو تین دن پہلے سننیاں انہوں آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر جو علماء ہیں جو خطیب حضرات ان کی مجبوری ہو جاتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی وہ نئی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو میں یہ بات ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ناتخوانوں کو یا نکیب محفل جو ہیں ان کو اتنا گیپ دیتے ہیں کہ وہ اپنا پرانا کلام سنا کر گزارہ کر لیں تو اسی طریقے سے علماء کے ساتھ بھی کچھ رہت کیا کریں کہ وہ بھی اپنی ایک تقریر دو تین جگہ پر کر لیں اب یہ تقریباً آج تیسرا دن ہے لگتار کسی نے کسی جگہ پر دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ مجبوری یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات کرنی پڑتی ہے تاکہ تسا اے نہ کہہو جو کہ اے نہ کی آندھا جاندہ ہی کچھ نہیں ہے اے مڑ مڑ کے ہوئی تقریر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنوں فضل و کرم اتا کرے آپ کے یہ جوش اور جذبہ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حسن رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ گلنہ میں پہلے کیتے ہیں میرے حال انہوں نے گلنہ دوبارہ دو رانیاں پیسے ہیں تو سو ہمیں پول گیا ہوتا ہے میں ہمیں پول گیا ہوں کہ کہ گلکار رس ہیں انہوں نے دعا کرو کہ یا بجلی آجاوے تو یا جرنیٹر دوبارہ باندھنا ہوئے آج یہ خوشیوں کا دن ہے مبارک دن ہے مصررتوں والا دن ہے شہنائیوں والا دن ہے آپ کے چہرے آپ کے دل آپ کی آنکھیں اپنے کریم آقا کی ولادتِ بس عادت کی آمد کی وجہ سے جو خوش ہیں اور یہ دن آنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں جو تسکین اتری ہے جو خوشی اتری ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محبتوں کی جو لذت اتری ہے اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس لذت کا جو عجر ہے وہ مجھے اور آپ کو قبر میں بھی عطا فرمائے اور کل بروزے کیامت بھی ہم سب کو عطا فرمائے برادرانِ محترم یہ جو آج کا دن ہے باران رویب الاول کا مکہ تل مکرمہ میں پانچ سو اکتری سوی میں صبح سادہ کے وقت تقریباً چار بج کر بیس منٹ پر آقا کریم محبوبِ خدا محبوبِ کائنات تاجدارِ ختمِ نبوت امامُ الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور انہیں کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے ہم ہر سال اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے گھروں میں احتمام کرتے ہیں یہ جو ہستی پانچ سو اکتری سوی میں مکہ تل مکرمہ میں تشریف لائی یہ کوئی عام ہستی کا ملاد نہیں ہے یہ وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں یہ باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں اور یہ اس نبی کی آمد ہے کہ اللہ تعالی نے ہزاروں سال پہلے سے اس نبی کی آمد کا خود اعلان فرمایا اور جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء اور رسل اللہ تعالی نے ان کو صحیفیں عطا کیے کتابیں عطا کی تو اللہ تعالی نے جہاں ان کو تبلیغ کی ذمہ داری عطا کی وہاں پر ان کے ذمہ ایک کام یہ بھی لگایا کہ وہ لوگ جو تم پر ایمان لے کر آئیں گے وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہوں حضرت نو علیہ السلام ہوں حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ ہوں حضرت دعود علیہ السلام ہوں اللہ تعالی نے تبلیغ کے ساتھ ایک ذمہ داری ان کے ذمہ یہ بھی لگائی اور ایک حکم ان کو یہ بھی دیا کہ تم نے اپنے ماننے والوں کو اپنے امتیوں کو یہ بھی خبر دینی ہے کہ تمہارے بعد اگر نبی آخر زمان تمہارے امت کے درمیان آ جائیں تو پھر تم نے فوراں ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان تبلیغ کے کاموں میں تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے یہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء اکرام کے ذمہ یہ کام لگایا اور برنادران مخترم یہ جو عظیم نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالی نے ان کی آمد کی تیاری کتنے بہترین اور کتنے عظیم انداز کے ساتھ کی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں بچے کی کسی کی شادی ہوتی ہے جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے گھر اولاد کے لیے دعاوں کا سسلہ شروع ہوتا ہے ماں باپ دعا کرتے ہیں یا اپنے کوئی ساتذہ کوئی شیخ ہیں کوئی مرشد ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں کسی بزرگ سے دعا کروائی جاتی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس بیٹے کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے کوئی بچہ یا بچی عطا فرمائے یہ ہم اپنے کسی بڑے سے دعا کرواتے ہیں یا وہ ماں باپ خود دعا کرتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے محبوب کو اس خاکدانِ عالم میں بیجنا تھا اس دنیا میں بیجنا تھا تو دعا کرنے والی کون سی ہستی ہے کون سی شخصیت ہے دعا کرنے والی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے وہ دعا کرتے ہیں اور دعا انہوں نے کب کی جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا خانہِ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے اے ابراہیم آپ میں تمہیں مزدوری دینا چاہتا ہوں تم طلب کرو تم کیا مجھ سے لینا چاہتے ہو کیا مزدوری تم نے لینی ہے اللہ تعالی کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ کہ اے اللہ وہ جس نبی آخر الزمان کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے اسے میری اولاد میں پیدا فرما وہ جو نبی آخر الزمان ہے میں یہ دعا کرتا ہوں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اب تم اپنے جو آخری نبی ہیں ان کو میری اولاد کے درمیان بیگ دے تو ہم اپنے بڑوں سے دعا کرواتے ہیں کسی پیر سے کسی شیخ سے کسی مرشد سے دعا کرواتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بیت اللہ کی شریف کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے خیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو مرتبہ دعا فرمائی پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا عطا کیا جس کا لقب زبیح اللہ ہے دوسری دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی پہلی دعا کے بعد زبیح اللہ عطا فرمائی دوسری دعا اللہ نے قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ عطا فرمائی پہلی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے محبت عطا کیا دوسری دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے محبوب عطا کیا پہلی دعا قبول ہوئی کعبت اللہ کا معمار جو ہے وہ عطا ہوا جو کعبہ کو بنانے والے ہیں جو کعبہ کے معمار ہیں وہ عطا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول ہوئی کعبت اللہ کے چابی بردار عطا کر دئیے گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا قبول ہوئی کعبہ کو بنانے والے عطا کیے گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول ہوئی کعبات اللہ کو جبینوں سے سجدوں سے بسانے والے عطا کر دئیے گئے یہ ہے برادران محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں اور اس نبی کی آمد کا احتمام اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم انداز کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کی آمد کا احتمام کیا وہ احتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو سب سے ایک خوبصورت زمین تھی جو زمین کا ٹکڑا تھا عرب کا جزیرہ عرب کی سرزمین اور وہ خوبصورت کیوں ہے کیونکہ وہ اس زمین کا مرکز اور میور ہے اس تمام زمین کا جو مرکز اور میور ہے وہ بیت اللہ شریف کہ وہ سرزمین ہے مکہ تل مکرمہ وہ سرزمین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس کائنات کے اس مرکز و مہور میں بیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس زمین پر بیجا جو اس پوری کورہ عرض پر پوری زمین کا جو دل کا ٹکڑا ہے جو اس زمین کا مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بہترین قبیلے میں اپنے پیارے حبیب کو بیجا اور برادرانِ محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنی عظیم نسبتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے جو نام عطا کیا وہ نام اتنا پیارا ہے اتنا میٹھا نام ہے اتنا عظیم نام ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ان کے بھی نام ہیں تمام نبیوں کے نام ہیں آدم کا مینہ ہے وہ جو گندم کے رنگ والا ہو جو گندمی رنگت والا ہے اسے کہتے ہیں یہ آدم ہے نو کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا ادریس کا مطلب ہے سبق یاد کرنے والا عیسیٰ کا مطلب ہے سہرہ سیاحت کرنے والا تو جتنے انبیاء اکرام کے نام ہیں ان کے معنی کو اتنے خاص نہیں بنتے لیکن جو اپنے پیارے محبوب کو نام عطا کیا محمد اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو وہ نام عطا کر دیا کہ صبح قیامت تک آنے والا ہر انسان اس میرے محبوب کی تعریف کرنے والا ہوگا اس کائنات کا ہر انسان جن اور فرشتے ہم نے اس محبوب کو وہ نام اتنا میٹھا نام عطا کر دیا ہے کہ یہ جن اور فرشتے اور انسان میرے اس محبوب کی تعریف کرنے والے ہوں گے زمینوں پر نام ہے محمد اور آسمانوں پر نام ہے احمد اتنا عظیم نام عطا کر دیا گیا احمد کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا انسان کہ اس سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کائنات میں موجود نہ ہو یہ احمد اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اس حبیب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا انسان ہو نہیں سکتا اور برادران مخترم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نسبتیں عطا کی اتنی فضیلتیں عطا کی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا جان ہے ان کا نام ہے حضرت عبد المطلب ان کے بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں میں کسی بیٹے کا نام ہے عبدالعزہ کسی بیٹے کا نام ہے عبدالشمس کسی بیٹے کا نام ہے حارس کسی کا نام ہے نوفل کسی کا نام ہے عباس ان کے کوئی خاص معنی نہیں بنتے کچھ بیٹوں کے نام اس وقت کے بتوں کے نام پر رکھے گے عبدالعزہ عبدالشمس لیکن وہ حسی جن نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے والد ہونے کا شرف عطا کرنا تھا اس بیٹے کا نام ہے عبداللہ یہ اللہ کا بندہ ہے ان تمام ناموں میں سب سے خوبصورت نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ہے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور والدہ کا نام سیدہ آمنہ یہ امن والی ہیں اور برادران محترم انہیں نسبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی پرورش کے لیے جس دائی کی ڈیوٹی لگائی جس دائی کو فرض یہ فرض ادا کیا جنہوں نے فرض ادا کیا پرورش کا ان کا نام کیا ہے حلیمہ سادیہ حلیمہ کا مطلب ہے حلم والی بردبار اور سادی ساد قبیلے کا نام ہے یہ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے جو خوشبخت قبیلہ ہے جو ساد والا قبیلہ ہے تو برادران محترم آپ اسی محبوب اسی کریم آقا کی جشن ولادت منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کے اس صدقہ سے اس عظیم دن کے صدقہ سے میری اور آپ کی حاضری کو قبول بھی فرمائے اور آج کے دن میں جو اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ برکتیں اپنے خالی دامن میں سمیٹنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین اب آخر میں صرف آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ حکمہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق تاج دار ختم نبوت زندہ وات تاج دار ختم نبوت زندہ وات لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ وما علیہ اللہ اللہ